اب میں در قصہ ہوں حضرت معانہ سید محمود عصد سعاد مجنی دامت برکاتون سے جو تشریف لائے ہیں اور اپنی رائے پیش فرمائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو و نسلی و نسلیم على رسول ہلترین اما بات ہمارے بزرگوں نے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ حضرات کے خدمت میں امیر الہند خامس کے لیے نام پیش کرو اپنی طرف سے تجویز پیش کرو عبید مفتی سلمان صاحب امارت شریعہ ہند کی ضرورت اہمیت اور افادیت ان تین چیزوں پر روشنی ڈال رہے تھے مولانا کی بات سنتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس وقت ملی ضروریات میں سے ایسا مجھے محسوس ہوا ملی ضروریات جو ہیں بہت ساری ہیں لیکن اگر ہم ان میں اولیت دھوننا چاہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کام اگر اولیت والے تین کام دھونڈے جائے تو ان میں یہ ضرور شامل ہوگا اولیت کے تین کاموں میں افضلیت کے تین کاموں میں یہ ضرور پہلے دوسرے تیسرے کسی نمبر پر ہوگا پہلا تو مشکل ہے کہنا جس لئے کہ لوگ اور دوسرے جو آدمی جس فلم میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اولیت اس کے ذہن میں رہتی ہے تب ہی کام کر بھی سکتا ہے تو ایک بات تو یہ ہے اگر میں اس کو دیکھتا ہوں اس طرح سے کہ موجودہ حالات سے تو مسلمانوں کے معاشرے کا جو بگار ہے اس معاشرے میں مردوں کے جو حالات ہیں عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کے جو حالات ہیں مردوں کے ساتھ وہ کافی خرابی کی انتہا اور اروج پہ پہنچے گئے ہیں خان کی جھگڑے اختلافات اور طلاق ہونا یا طلاق کے بغیر ہی الگ ہو جانا بہت ساری خرابیاں ہیں جس سے ہم سے زیادہ آپ واقع ہیں تو اس ادارے کی جو ضرورت ہے وہ آپ حضرات سے کسی طرح مقفی نہیں ہیں اسی لئے میں آج صبح ارز کر رہا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ اتنے لوگوں کو دعوت دیں گے اور آج ہے تو آ ہی جائیں گے انشاءاللہ لیکن جتنوں کو دعوت دی گئی اتنے سارے آ گئے سو فیصد میں حاضری ہے بہت احتیاط سے دعوت دی کم سے کم کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ خیال تھا کہ بھیڑنے ہی کھٹی ہونی چاہیے پچاس کی اجازت ہے اور ایک سب کچھ کو دعوت دیں گے پچاس آ جائیں گے بس ہمارا کام ہو جائے گا تو ابھی تو دل میں ڈر بیدہ ہو گیا کہ خدا یعنی کیا ہو کیا نہ ہو اللہ میں آفیت سے اس کو پورا کروا دیں اور جلدی سے پورا کروا دیں اس اجلاس کو ہمارے بیچ میں حضرت قاری عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد ہی سے اس پر بحث ہو رہی تھی ہمارے بیچ میں موجود شخصیات میں سب سے باوقار اور باوزن علماء کے بیچ میں بھی عوام کے بیچ میں بھی اور مخالفین کے بیچ میں بھی موافقین کے بیچ میں بھی جو شخصیت ہے میں بہت ہی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں مقرر آدمی ہوں نہیں تو میں اپنے الفاظ کی تنگ دامانی کی شکایت کرتے ہوئے اس سے شکایت مطلب مجھے اس وقت یہ احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں اچھا بولنے والا آدمی ہوتا اور اچھے سے ہمارے پاس الفاظ مجھے نہیں ملنے ہیں کہ میں ان کی شخصیت کے بارے میں نام پیش کروں ساتھیوں کا حکم ہوا اس لئے یہ پیش کر رہا ہوں میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکات ہم صدر جمعیت الماہن کا کہ ان کو اپنا اگلا امیر ہم لوگ منتخب کر لیں جزا کریں